سب سے پہلے خبر یہ کہ پینما لیکس کے بعد پینڈورا پیپرز کا انتظار کرپشن کی گنگا میں کس کس نے ہاتھ دھوئے بڑے بڑے نام سامنے آنے والے ہیں آئی سی آئی جے کے پلیٹ فارم سے مالی بدنوانیوں کی سب سے بڑی تحقیقات کا دھماکہ تیار ہو چکا ہے تو پہلے تھا پینما ہنگاما اور اب کھلنے جا رہا ہے پینڈورا پینڈورا پیپرز میں ایک سو سترہ ممالک کے چھ سو صحافیوں نے پینڈورا پیپرز کی تیاری میں اپنا اپنا حصہ ڈالا اب کون کون سے سابق یا موجودہ عالمی رہنما ہے کون کون سی کاروباری شخصیات ہیں فنکاروں کے نام بھی اس میں آتے ہیں آلہ سے آلہ آلہ ترین عدداروں کے نام بھی اس میں آتے ہیں ان سب کی مالیاتی تفصیلات اس فاکس کا حصہ ہوں گی لیکن یہ بات ہے صرف چند منٹ کہیے یا پھر آدھا گھنٹے سے کچھ کم معاملہ اور انتظار بس اتنا ہے لیکن اس پینڈورا باکس کے کھلنے سے پہلے ہی ڈھنڈورا شروع ہو گیا ہے لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں صادق اور امین کی مزید دو آفشور کمپنیز سامنے آگئی انہوں نے تحاف بھی چھپائے صدر مملکت وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے کا حکم دیں پیپر سامنے آنے سے پہلے ہی حکومتی ترجمانوں کی صفائیاں بتاتی ہیں کہ چور کی داڑی میں فنکا ہے وہ لیڈر جو دنیا کو صادق اور امین ہونے کا یقین دلاتا تھا اس کی دو آفشور کمپنیاں مزید نکل آئی ہیں اور اپنی چوری چھپانے کے لیے ان لیگز کے باقاعدہ ریلیز ہونے سے پہلے ہی حکومتی ترجمانوں نے صفائیاں دینی شروع کر دی ہیں جس سے صاف پتہ لگ گیا ہے کہ چور کی داڑی میں تنکا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پنڈورا لیگز میں عمران نیازی کے دو اکاؤنٹ آنے کے بعد اور توشہ خانہ کیس میں غیر ملکی تحائف کو عوام کے سامنے پیش کرنے سے انکار کے بعد عمران نیازی کا کوئی اخلاقی قانونی جواز نہیں رہ گیا کہ وہ وزیر آزم کے عودے پر خود کو برقرار رکھیں کورم توڑ کے حکمران جماعت کے ممبران اسیمبلی نے بھی وزیر آزم پر عدم اعتماد کر دیا ہے میں صدر مملکت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر عمران نیازی کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم جاری کریں اب اپوزیشن نے وزیر آزم پر دو آفشور کمپنیز بنانے کا الزام لگایا ایسے میں معاون خصوصی شہباز گل کو عمران خان کے دفاع میں آنا پڑا کہا وزیر آزم کی کوئی آفشور کمپنی نہیں ہم اپوزیشن کی ڈس انفرمیشن مہم کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں یہ وضاحت بھی کر دی کہ زمان پارک کو دو راستے جاتے ہیں دونوں اعتراف سے نمبر جاری کیے گئے ہیں اس حساب سے دو گھروں کو ایک نمبر ملا ہے دونوں گھر ایک دوسرے سے کموں بیش آدھے سے پونا کلومیٹر دور ہیں اور جن ساپ کے نام کے اوپر یہ کمپنیز ہیں نام کائم نیسٹر کے ساتھ ان کی کبھی ملاقات ہوئی ہے نام ان کے گھر پہ ٹھہرے ہیں یا رہائش پزیر رہے ہیں ان میں ایک ہی لوگ ہیں جو باہر کمپنیاں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لندن تو گیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے ان میں وہ ایک ہی ڈمبر ہے شہباز گلی صاحب کا جن کے چوکیدار کو مالی کو ڈرائیور کو ارب ارب ڈیڈ ڈیڈ دو دو ارب ان کے اکاؤنٹس میں ڈالے یہ ایک پورے کا پورا مافیا ہے پرائم نیسٹر عمران خان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے نہ وہ ان کی طرح کے کام کرتے ہیں نہ ایسے کام کرنے والے کو چھوڑتے ہیں ہم آپ کی ایسی ڈس انفرمیشن اور مس انفرمیشن کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواس حضری کہتے ہیں پناما لیکس نے کرپ لوگوں کے بیرون ملک چھپائے اساسے بینقاب کیے کہا جا رہا ہے کہ آئی سی آئی جے کی ایک اور تحقیق سامنے آ رہی ہے پینما کی طرح پنڈورا لیکس میں بھی پیسہ بیرون ملک منتقلی کی تفصیلات آ سکتی ہیں ایسا ہوا تو وزیراعظم کے واقف کو مزید تقویت ملے گی امید ہے کہ نئی تحقیقات بھی شفافیت کے نئے راستے کھولے گی اور کرپشن کی حوصلہ شکنی کا موجب بنے گی مالک ہے شوکر ترین نے میڈیا میں چلنے والی خبروں پر وضاحت جاری کر دی کہتے ہیں کہ ان سے منصلح بینک کی فنڈ ریزنی کے لیے کمپنیز کھولی گئی تھی دبائی کے تاریخ بن لادن نے سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی کمپنیز کو کھولنے کے لیے سٹیٹ بینک سے اجازت بھی لی گئی مگر اس کے اکاؤنٹس کھلنے نہ ٹرانسیکشن ہوئی شوکر ترین کا مزید کہنا تھا کہ ان کی آفشر کمپنی دو ہزار آٹھ سے اساسوں میں ڈیکلئیرڈ ہے ہم لوگ پیسے ریز کر رہے تھے کمپنی تو ضرور کھولی لیکن اس کے اکاؤنٹس نہیں کھولے اس میں کوئی ٹرانسیکشن نہیں تاریخ بن لادن کی کمپنی ہے میڈلیز ڈیولپرز لیمٹیڈ دبائی میں انہوں نے کہا کہ ہم پیسے ڈالنا چاہتے ہیں تاریخ ملک ان کے لیے کام کرتے تھے انہوں نے جا کے یہ اکاؤنٹ کھولے تاکہ اس سے جا کے انویسمنٹس لیے کہیں باہر سے لیکن اس سے پہلے ہی وہ کوئی دھماکہ ہوا کراچی بغیرہ میں تو ان کا جو انٹریسٹ ہے ختم ہوگی یہ جو ہے یہ کمپنییں بھی اسی وقت بند ہو گئی تو یہ ایک مقصد کے لیے ہوئی تھی جو کہ ایک لیجٹ مقصد تھا اور اس کے لیے اس کی اپروول بھی تھی سٹریٹ بینک پاکستان سے اس انویسمنٹ بلانے کی بلکل ڈیکلیئر ہے میرا آفشور کمپنی میرا آسٹشوہ ڈیکلیئر ہے دوہزار آٹھ سے ڈیکلیئر ہے جس میں ٹیکس کے پیسے ڈالے جاتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوا یہ جو انہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے میرے سے بلکل کوئی بات نہیں کی کورسپونڈنٹ بھیجی نہ انہوں نے میرے جواب لیا جو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ آنے والا ہے پینیما پیپرز کے انکشافات نے پاکستانی سیاست میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا احتساب کے لیے احتجاش نے وہ رنگ دکھائے کہ حکمرانوں کے رنگ اڑ گئے سابق وزیراعظم نواز شریف نا اہل ہوئے سابق وزیر خزانہ اس آگڈار کے لیے اس سیفے کے سوا چارہ نہ رہا آفشور کمپنیز کے الزام میں جہانگیر ترین بھی نا اہل قرار پائے پینیما اسکینڈل نے ملکی سطح پر کیا اثرات پر رتب کیے یہ اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں پنامہ پیپرز کے زلزلے سے جو لہرے اٹھیں ملکی سطح پر بڑی بڑی مشلیوں کو بہا لے گئی پنامہ پیپرز نے شریف خاندان پر احتساب کے دروازے کھول دیئے وزیراعظم نواز شریف کے بیٹوں اور بیٹی کی آفشور کمپنیاں سامنے آئیں جن کا واحد ذریعہ معاش نواز شریف تھے اپوزیشن متحنک ہو گئی تحریک انصاف نے احتساب کے مطالبے شروع کر دیئے معاملہ سپریم کورٹ تک گیا چیف جسٹس کی نگرانی میں جوڈیشل کمیشن بنایا گیا نواز شریف تین دو کے فیصلے سے بچ گئے مقدمے کی مزید تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دی گئی جس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر حتمی فیصلہ آ گیا نواز شریف نا اہل قرار دیئے گئے پنامہ سکینڈل سے احتساب نے وزیر خزانہ اسحاق دار کے لیے بھی اساسا جات چھپانا مشکل بنا دیا آمدنی سے زائد اساسے پر سوال ہوئے تو نہ صرف وہ ملک چھوڑ گئے بلکہ ان سے استفاہ بھی لے لیا گیا نہ صرف یہ کہ حکمران لپیٹ میں آئے بلکہ اپوزیشن رہنما جہانگیر ترین کا احتساب ہوا نہ اہلی ریفرنس کیس میں سماعت کا سامنا کیا اور فیصلہ ان کے خلاف آ گیا انہیں نہ اہل قرار دیا گیا پنامہ پیپرز کے انکشافات نے پاکستان کی سیاست پر فیصلہ کن اثرات چھوڑے اب انڈورا پیپرز آنے والے ہیں اس سب سے پہلے اپریل دو ہزار سولہ میں پنامہ کی کمپنی میں موزیک پونسکا سے دو لاکھ آفشور کمپنیز کے ایک کروڑ دس لاکھ دستویزات سامنے آئی پوری دنیا کی سیاست میں گویا زلزلہ آ گیا کئی ملکوں کی حکومتوں کا دھڑن تختہ ہو گیا اور اب ملکی سیاست سے خبر مسلم لیگ نون کی قیادت کا جھگڑا کارکنوں تک پہنچ گیا بہابل پور میں حمزہ شہباز کے ورکر کنونشن میں شرکت کے لیے آنے والے کارکن گروپس میں بٹ گئے جھنڈوں کے ڈنڈے ہتھیار بنا کر ایک دوسرے پر برسائے حمزہ شہباز کی تقریر کے دوران کارکنوں کی بڑی تعداد واپس لوٹ گئی منتظمین روکتے رہ گئے جھگڑے برکروں کے نہیں جھگڑے کیا لطک ہیں کیا میم اور شین کے کارکن بھی آمنے سامنے آ گئے حمزہ شہباز کے کنونشن میں کارکنوں کا جھگڑا مفاہمت والوں میں مزاہمت لیگیوں میں اب یہ کیسی ہے آفت یہ منظر ہے بہاولپور کا جب حمزہ شہباز کے ورکر کنونشن میں شرکت کے لیے کارکن جھنڈے اٹھائے ریلی کی صورت میں چلے آ رہے تھے مگر پارٹی کے انہیں جھنڈوں کے ڈنڈے ہتھیار بن گئے کارکن گروپوں میں بڑھ گئے پتہ چلا کہ کچھ عہدے داروں نے حمزہ شہباز کے کنونشن کا بوائکوٹ کر دیا ہے حمزہ شہباز کی تقریر کے دوران ہی بہت سے لوگ جلسے سے واپس جاتے دکھائی دیئے کنونشن کے منتظمین ہاتھوں کی زنجیر بنا کر جانے والوں کو روک رہے تھے سمہ نے اسی حوالے سے میئر بہاولپور سے حقیقت جاننا چاہی میئر بہاولپور نے کہا کہ عہدے دار نون لیگ میں اتحاد قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں سو یہ سب کیسے ہو گیا ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان نے تفسرہ کیا انہوں نے کہا نون لیگ میں دو بیان یہ چل رہے ہیں مریم نواز خود کو اور اپنے والد صاحب کوئی لیڈر مانتی ہیں اسی لئے تو کارکنان تقسیم ہو چکے ایسے میں محسن رانجہ بولے پارٹی قیادت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں مسلم لیگ نون میں اختلافات کی جنگ کارکنہ تک جا پہچی فیاض الحسن چوہان نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ میں دو بیانییں چل رہے ہیں الیکشن کا وقت جیسے جیسے قریب آئے گا اختلافات میں شدت آئے گی پورے پاکستان کے اندر اس وقت دو بیانییں چل رہے ہیں ایک شباز شریف صاحب اور ایک نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کا ہے اس طریقے سے بیگم سبتر آوان اس کو پسند کریں گی کہ ان کی جگہ ان کا یہ قزن جو ہے وہ پاپولر لیڈر بنے وہ تو اس کو پسند کرنے کے اتیار ہی نہیں مگر رہنما نون لیگ محسن شان آواز رانجہ نے پارٹی قیادت میں خلافات کی خبروں کو مسترد کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی الحمدللہ بڑی سینکسن ہے کوئی پارٹی کو چھوڑ کے نہیں جا رہا رہنما پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتے ان کے آپس کی اختلافات ہوتے محسن رانجہ نے کہا سیاسی جلسوں میں کارکنان کے جھگڑے ہونا کوئی نئی بات نہیں اسے قیادت کے اختلافات سے جوڑنا ناقابلے قبول ہے حمزہ شہباز کہتے ہیں تبدیلی سرکار نے عوام کے موں سے نبالہ چھین لیا عوام انہیں اور ان کے تختے کو اٹھا کر سمندر میں پھیک دیں گے بہاورپور جلسے سکھتاب میں دعویٰ کیا کہ دوہزار تئیس میں نون لیگ ایک بار پھر حکومت بنائے گی امران جیازی تم نے پاکستانی عوام سے کے موں سے دھوڑی چھینی ہے اب یہ عوام تمہیں اور تمہارے تختے کو اٹھا کر سمندر میں پیٹھے گئے یہ قوم نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں کو للکار للکار کے کہہ رہی ہے اسے نیا پاکستان تو نہیں بن سکا وہ خدا خواستہ پرانوں پاکستانی کو کھا دو اس کو خاموں میں نواز شریف اور سواز شریف خطاتا ہے تمہاں اُسکر کی کہتا ہے تم پرکشن دے کے آؤ تین سال کے پتری ان ترکام کے بعد پتیس پیسے کی پرکشن ثابت کرتے گئے پی ٹی آئی کیا حمد نہیں ہے ایک پی ٹی آئی کا عذاب ہے جو پرکے مسلط ہے ان جھوٹوں کا ان جھوٹیروں کا جو میں حساب قریب ہے جب دو ہزار تیس کے الیکشن کا پھگر بجے گا تمہو شیئر کی کامیابی کے نام دے گا انجام اللہ سوال گندم جواب چنا خبر کی تفصیل تھوڑی دیر بعد پینڈورا باکس کھل چکا ہے بہت سے نام سامنے آنے والے ہیں لیکن ہم اس خبر کے مچور ہونے کا انتظار کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آگے پڑھتے ہیں سابق میر پر تنز کرتے مطرح وحاب نے کہا کہ کراچی میں کام کرنے میں اختیارات رکاوٹ نہیں مسئلہ مائنسٹ کا ہے خاجہ اثہار نے جواب دیا مرتضی وحاب اتنے بائی اختیار ہیں تو ایم کیو ایم میں آ جائیں اس قدر بے اختیار ہیں تو کسرے دن پاگل ہو جائیں گے یہ بھی انہوں نے کہا میرے پاس پاورز ہی نہیں ہے میرے پاس تو وہ پاورز ہی نہیں ہے کچرہ اٹھانے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے سابق میر وسیم اختر روتے رہے اختیارات کا رونا لیکن موجودہ ایمیسٹریٹر مرتضی وحاب کہتے ہیں مسئلہ نہیں اختیارات کا ہونا بلکہ معاملہ مائنڈ سیٹ کا ہے وہ بغیر کسی اضافی اختیار کے کام کر رہے ہیں ایمکی ایم کے رہنما خواجہ ازارو لہسن نے کہا آپ اتنے با اختیار ایمیسٹریٹر ہیں تو ایمکی ایم میں آ جائیں آپ کو پارٹی کی جانب سے میر نامزت کر دیں گے خواجہ ازارو لہسن نے کہا وزیراعلا آپ کا وزیر خزانہ آپ کا ایمکی ایم کے میر کے ساتھ اختیارات کا موازنہ اہم اکانہ بات ہے بلوچستان میں سیاسی بہران وزیراعلا جام کمال پریشان ایسے میں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی ایک بار پھر متحرک ہو گئے سپیکر عبدالکدوس وزنجو سمیت دیگر ارکان سے ملاقاتیں کی جام کمال نے پارٹی کے ناراض ارکان کو منانے کی کوششیں تیز کر دیں نور العارفین ریپورٹ کریں گے بلوچستان کے میدان سیاست میں حل چل جاری ہے چودہ سبتمبر کو وزیراعلا بلوچستان کی خلاف ادم اعتماد کی تحریک جمع کرائے جانے کے بعد سے سیاسی بہران میں آئے دن شدت آ رہی ہے ذرائع کے مطابق سپیکر عبدالکدوس وزنجو اور سالے بوتانی کے بعد بلوچستان اوامی پارٹی کے مزید کئی وزراء اور ارکان اسیمبلی بھی منعرف ہو گئے ہیں تہاں وزیر عالی جام کمال بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور وزارت عالی سے استیفہ دینے کے لیے تیار نہیں سادیت سنجرانی بھی پارٹی میں بہران شدت اختیار کرنے کے بعد دوسری بار یادرہ پر کوئٹہ پہنچے اور سپیکر عبدالکدوس وزنجو وزراء اور ایم پی ایس سے ملاقاتے کی وزیر عالی جام کمال نے چھے ناراض آرکین کو منانے کے لیے رات گئے ان کے گھر جا کر ملاقاتے کی اپنے ٹویٹر بیان میں کہا کہ بی اے پی ہماری جماعت ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے معاملات خود حل کر لیں گے چیئرمن سینٹ سادیت سنجرانی کوئٹہ کا مختصر دورہ کر کے سپیکر عبدالکدوس وزنجو کو لے کر واپس اسلام آباد روانہ ہو گئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نو لارفین سامان کوئٹہ تو اب ہم آپ کو تفصیل دیں گے پنڈورا بکس کھل گیا ہے پنڈورا پیپر سامنے آ گئے ہیں بدونوانی کا پنڈورا بکس کھلا اور کیا کیا کچھ سامنے آیا آئی سی آئی جی نے پنڈورا پیپرز جاری کر دیئے کرپشن کی گنگا میں کس کس نے ہاتھ دھوئے پنڈورا پیپرز میں ایک کروڑ انیس لاکھ لیکس پائلز منظر ایام پر ایک سو سترہ ممالک کے چھ سو صحافیوں نے ان پیپرز کو تیار کیا اس میں اپنا حصہ ڈالا جی ہاں کرپشن کی گنگا میں کس کس نے ہاتھ دھوئے بڑے بڑے نام سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں آئی سی آئی جی کے پلیٹ فارم سے مالی بدونوانیوں کی سب سے بڑی تحقیقات کا دھماکہ اب سامنے آ چکا ہے ایک سو سترہ ممالک کے چھ سو صحافیوں نے پنڈورا پیپرز کی تیاری میں حصہ لیا کون کون سے سابق اور موجودہ عالمی رہنماؤں کے اس کے نام اس میں شامل ہیں اب یہ تفصیلات سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں تو اس سے پہلے آیا تھا پنڈورا پیپرز جس کو سب نے کہا تھا کہ یہ پنڈورا پیپرز نہیں یہ تو ہے پنڈورا ہنگاما کیونکہ اس میں ساری دنیا کے ایسے لوگوں کی نام موجود ہیں اس کی فیرس میں ایسے ایسے حکمران موجود ہیں جنہوں نے اپنے قوم سے پیسہ لوٹا اور باہر آفشور کمپنیز میں لگایا لیکن اب جاننا ہوگا کہ کس کس کا نام اس میں آیا اس سے پہلے پاکستان میں بھی بہنچال آ چکا ہے اور اب معاملہ ہے اس پنڈورا پیپرز کا اس پنڈورا باکس کا تو اس میں کس کس کا نام شامل ہے یہ جاننا ضروری ہے اور آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں جب پیرامہ لیکس سامنے آئی تھی اس میں چار سو چوالیس پاکستانیوں کے نام تھے اس پیرس میں پاکستان نے اب تک کیا کیا کچھ کیا اس میں نام آیا تھا نواز شریف صاحب کا اس میں مشکل آئی تھی پھر شریف خاندان پہ کیونکہ سوال یہ تھا پیاسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا اور پھر آپ نے آف شور کمپنی میں کیسے لگایا وہاں سے معاملہ کیسے چلا اب ہم نے اس سلسلے میں کیا کیا تھا یہ سوال ضروری ہے اب جو نام سامنے آئیں گے وہ کس کس کے نام ہے اور انہوں نے کیسے کیسے کس کس طرح پاکستان کی رقوم کو باہر کیا یہ سب کچھ جاننا ضروری ہوگا بد انوانی کا پنڈورا باکس کھلنے کو تھا اور اب یہ کھل چکا ساڑھے نو بجے کا وقت دیا گیا تھا اور اب اسی کی تفصیل سامنے آنے لگی ہے آئی سی آئی جے کا پلٹ فارم کچھ اور لیگ سامنے لے کر آیا پہلے پنامہ کا ہنگامہ اور اپ انڈورا پیپرز اور اس کے اندر موجود فرستیں ایک سو سترہ ممالک یعنی سو سے زائد ممالک چھے سو صحافیوں کی ریسرچ چھے سو صحافیوں کا تیار کردہ مواد چھے سو صحافیوں کی خبریں اور سارے کا سارا معاملہ گھوم رہا ہے کن لوگوں کی طرف ان لوگوں کی طرف جنہوں نے آف شور کمپنیز بنائی ان لوگوں کی طرف جو یہ ثابت نہیں کر سکے یہ پیسہ کہاں سے لائے کہاں لے کر گئے وہ اس کو اون کر سکتے ہیں یا نہیں اس سب کے اوپر اب سوال کھڑے ہو گئے ہیں سوال کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی اب سر اٹھا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو پاکستانی سیاست پر اثرات رہے پینما لیکس کے کیا اب پھر سے پاکستانی سیاست میں کوئی بھونچال آنے والا ہے بڑی بڑی سیاسی شخصیات کے نام ماضی میں بھی ایسے ہی لیکس میں سامنے آتے رہے اور اب پھر ایک بار جب یہ پینڈورا باکس کھول چکا ہے تو کون کون سی سیاسی شخصیات ہیں جو کہ اس کے شکنجے میں آئیں گی آہستہ آہستہ یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں بدنوانی کا یہ پینڈورا باکس ہے جو کہ کھول چکا ہے آئی سی آئی جنہیں گزشتہ روز ٹویٹ کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیا سب تیار ہیں پینڈورا پیپرز کے نام سے ایک لیکس آ رہی ہیں اور جس کے تسلسل میں اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کرپشن کی گنگا میں کس کس نے ہاتھ دھوئے اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں آئی سی آئی جنہیں پینڈورا پیپرز کی تفصیلات جاری کر دی ہیں پینڈورا پیپرز میں ایک کروڑ انیس لاکھ لیگ فائل ہیں جو کہ منظر عام پر آئی ہیں ایک سو سترہ ممالک کے چھ سو صحافیوں نے پینڈورا پیپرز تیار کیے ہیں اس کی تحقیقات میں حصہ لیا ہے اور اس کے تسلسل میں اب مزید نام سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں یہ پاکستانی سیاست کے صرف محور کے گرد نہیں گھومتے بلکہ یہ ایک عالمی سکینڈل ہے اور عالمی سطح پر بڑی بڑی شخصیات کے نام سامنے آ رہے ہیں اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنیا بھر کی سیاسی شخصیات ہیں کچھ دنیا بھر کے بہت ہی امیر کبیر خاندان ہیں کچھ بادشاہتیں ہیں تو ایسے میں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے یہ سلسلہ یہاں تک نہیں ہے اس میں کچھ فنکاروں کے نام بھی آتے ہیں شعب سلیبرٹیز کے نام آتے ہیں ایسے حکمرانوں کے نام آتے ہیں جنہیں دنیا بھر میں جانا چاہتا ہے جو اپنا انفلوینس رکھتے ہیں اپنا رسوخ رکھتے ہیں تو چلیے ہم اسی پنڈورا بکس کی بات کرتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بدنواری کا پنڈورا ہے جو کھل گیا ہے ساری دنیا کے لیے اس میں نام ہی نام ہے ساری دنیا کے لیے اس میں تہلکہ ہی تہلکہ ہے اور بہت ساری سیاستوں کے لیے اس میں کہیے کہ زلزلہ ہے کرپچن کی گنگا میں کس کس نے ہاتھ دھویا اس اس کا نام ہے سب میں آیا بہت ساری لیکس بہت کچھ بتا گئیں آئی سی آئی جے کی محنت سامنے آ گئی انہوں نے ٹیزر دیا تھا کہ بتائیں گے بہت کچھ بتائیں گے اور اب بہت سارے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اور اس کے اندر پاکستان کی بہت بڑی بڑی شخصیات بھی شامل ہیں ہمیں واپس جانا پڑے گا پنامہ لیکس کی بات کرنی پڑے گی ہمیں یاد کرنا پڑے گا کیا ہوا تھا اس وقت کے وزیر آزم کے ساتھ وزیر آزم بنے ہوئے تھے نواز شریف اور ان کے بارے میں کافی کچھ آیا تھا ایک طرف تو ان کے آف شور کمپنیز کے بارے میں ان کی جائدات کے بارے میں بہت بات ہونے لگی ترہ ترہ کے الزام بھی لگنے لگے اور دوسری طرف پبلک عوام ان کے سامنے بہت کچھ آنے لگا اور یہ ان کے لئے دگنا دھچکا تھا اور اب کی سیچویشن اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت جو پاکستانی شخصیات تھی صرف ایک دو تین چار پانچ چھے یا دس نام نہیں تھے سیکڑے سے اوپر تھی تعداد ان ناموں کی چار سو سے اوپر تھی نام کی تعداد اور اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنامہ پیپرز میں تو ساڑھے چار سو کے قریب لوگوں کے نام تھے ساڑھے چار سو کے قریب پاکستانیوں کے نام تھے چار سو چھوالیس پاکستانیوں کے نام تھے لیکن ان پنڈورا پیپرز میں پاکستانیوں کے ناموں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی ان کے بارے میں معلومات اس سے کہیں زیادہ ہوگی جس میں پاکستانیوں کا نام ہے دو ہزار سولہ کا وٹ ڈاکیومنٹ جسے ہم پنامہ پیپرز کے نام سے جانتے ہیں پنڈورا پیپرز میں یہ سب کچھ ہوگا بہت زیادہ ہوگا بلکھول اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا پینما کا تسلسل ہے کہ جو اب تک چلا آ رہا ہے اور اس کے آفٹر شاکس بھی ہمیں دیکھنا ہوں گے کہ اس وقت کی سیاست پر کس طرح سے اس کا افیکٹ ہوا تھا ایک وزیراعظم کو گھر جانا پڑا تحقیقات کا آواز ہوا عدالتی کمیشن بنا جی آئی تی بنی جس کے بعد احتساب کا عمل شروع ہوا کیا یہ سلسلہ پھر سے دوبارہ سے شروع ہوگا جن شخصیات کا نام اس پینڈورا باکس میں سامنے آ رہا ہے کیا ان کے خلاف بھی جی آئی تیز بنے گی عدالتی کمیشن بنے گا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز بنے گی اور اس کے بعد کیا پھر سے تحقیقات کا آغاز ہوگا لیکن اس سے پہلے اس خبر کی تفصیل سامنے آنا بہت ضروری ہے کہ کن کن شخصیات کا اس میں نام شامل ہے اور ان سے جڑی مزید کیا تفصیلات ہیں اور اس کے بعد ریاکشنز کیا آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب یہ آئی سی آئی جے کا کل ٹویٹ آیا تو اس کے بعد سے پاکستان کی سیاست میں یہ اثرات آنا شروع ہو گئے کہ اپوزیشن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پینڈورا باکس کھلنے سے پہلے ہی ایک گھنڈورا سا مچ رہا ہے اس پر لیگی رہنماؤں نے بھی کافی الزامات لگائے احسن اقبال یہ کہا کہ وزیراعظم صادق اور امین خود کو کہتے ہیں وہ تو آپشر کمپنیز رکھتے ہیں یہ الزامات اپوزیشن کی جانب سے لگائے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ حکومت جو ان کو تحائف ملے ہیں عالمی سطح پر اس کی تفصیلات بتائے وہ کیوں چھپائے گئے اور جیسے ہی اپوزیشن کو یہ خبر ملی اپوزیشن کے اندر ایک خوشی کی لہر کل ہم نے دیکھی کہ دوڑ گئی اچھا دیگر اپوزیشن جماعتوں کا قصہ تو مختلف ہے لیکن پی ایم ایل این کے لیے ہم نے بہت سارے جورنلس سے بات کی بہت لوگوں سے بات کی تو ان کا تفسیر ہے یہ تھا کہ ان کے پاس میں ایسی معلومات کا آنا یا اس وقت ان کے اس طرح کے بیانات آنا یہ کچھ بنتی سی بات ہے کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک کے انصاف اپوزیشن جماعت تھی اس وقت پی ٹی آئی کا ایک سٹانس تھا کہ جو یہ کہے کہ میں یہ ثابت نہیں کر سکا ہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا یہ اس کے مینز کیا تھے جو منی ٹریل نہ دے سکے اسے منصب پر نہیں ہونا چاہیے یہ پی ٹی آئی کا سٹانس تھا تو اس وقت کی اپوزیشن جماعت تھی کون پاکستان تحریک انصاف اس وقت کی اپوزیشن جماعت کون ہے جی پی ایم ایل این ہے تو ان کی طرف سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس آئی رہے تو اب بہت سارے نام ہیں بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں تو اس کے جواب بھی حاصل کرتے ہیں اس وقت وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسد عمر صاحب پینڈورا باکس کھل گیا ہے سات سو سے زائد پاکستانی ہیں جن کے نام اس میں آ رہے ہیں شاکر ترین صاحب کا اس میں نام آ رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ چار آف شور کمپنیز ہیں جی دیکھیں وہ ظاہر ہے یہ سب لوگ جن کے بھی نام آئیں گے ان کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ اپنی وضاعت پیش کر سکیں اگر یہ دیکلیرڈ ایسٹس ہیں قانون کے مطابق ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ظاہر ہے اگر کوئی قانون کی خلاف بردی ہے تو ہر شخص جواب دے وہ میں بھی جواب دے وہ عمران صاحب بھی جواب دے اور آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم سے کئی مہینے سپریم کورٹ میں استفسار کیا گیا ان کے ایسٹس کے بارے میں اور جو بھی سوال پوچھے کہ جواب دیتے ہیں تو وزیراعظم عمران صاحب کی پالیسی تو بالکل واضح ہے کہ ہر شخص عوام کے سامنے قانون کے سامنے جواب دے ہے ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں آپ سے کیونکہ یہ ایک لائن تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈراؤ کی تھی اگر کرپشن چارجز ہیں کسی بھی قسم کے تو منصب چھوڑیں قوم کو یقین دلائیں کہ آپ کسی بھی چیز کو انفرنس نہیں کریں گے اور پھر تحقیقات ہو سر یہ جو لائن پی ٹی آئی نے ڈراؤ کی تھی یہ جو ایک مثال قائم کی تھی اب بھی بھی یہی قائم ہے اب بھی بی سی کی روشنی میں چلیں گیا جی دیکھیں بات بڑی سادہ سی تھی نیا نواز شریف صاحب سے سوال پوچھے گئے اور وہ جواب دینے کو تیار کی اس لیے قانون کی طاقت سے ان پحقیقات کروانے کی ضرورت پڑی سپریم کورٹ کو اس کے اندر شامل ہونا پڑا ان کے احکامات ہونے پڑے ہمیں سڑکوں کے اوپر جانا پڑا اگر لوگ اپنی مرضی سے اور خود والنٹریلی وہ تمام انفرمیشن پروائیڈ کر دیں گے تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی نہیں کرے گا ایسا نہ ہوا اگر تو آپ یہ زیوم کریں اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ جب اپوزیشن میں تھے سر تو آپ نے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کیا تھا جی آئیٹیز بنی تھی پیک فائننگ کمیٹیز بنی تھی ہمارے مطالبے میں ہمارے موقع میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں گے جو ہم اس وقت کہتے تھے وہ ہم آج بھی کہتے ہیں اگر کوئی تعبون نہیں کر رہا اپنے اپنی ایکسپریمیشن نہیں دے رہا قانون کے مطابق جواب نہیں دے رہا تو اس کے پر ویسے ہی کروائی ہونی چاہیے جیسے میاں نواز شریف کے خلاف ہونی چاہیے یا وہ کسی اور شخص کے خلاف ہونی چاہیے منصب اور تحقیقات ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی سر اس کو تھوڑا سا واضح کر دے میں آپ کو تیسری دفعہ یہ بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ یہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ وہ جواب دینے کو نہیں تیار تھے وہ آ کے سپیکر صاحب کو کاغذ پکڑا کے جس میں تصویریں دیں صرف کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع بعد میں انہوں نے کہا کہ اس میں تو ذرائع تھے ہی نہیں اگر کوئی شخص اپنا جواب دینے کو تیار نہیں ہے تو بالکل پھر تحقیقات کرنی پڑیں گی اور تحقیقات کرنے کے لیے جو موقع ہمارا اس وقت ہے وہ آج بھی ہے اساد عمر صاحب پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ نام بہت زیادہ ہیں اور ہماری اب سے کچھ دیر پہلے شوکت ترین صاحب سے بھی بات ہوئی تھی ان کی گفتگو کا ایک حصہ بھی سناتے اور پھر اس کے پر بات کریں گے سلک بینک کے لیے ہم لوگ پیسے ریز کر رہے تھے کمپنی تو ضرور کھلی لیکن اس کے اکاؤنٹس نہیں کھلے اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں تاریخ بن لادن کی کمپنی ہیں میڈلیز ڈیولپرز لیمٹیڈ دبائی میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم پیسے ڈالنا چاہتے ہیں تاریخ ملک ان کے لیے کام کرتے تھے انہوں نے جا کے یہ اکاؤنٹ کھولے تاکہ اس سے جا کے انویسمنٹس لیے کہیں باہر سے لیکن اس سے پہلے ہی وہ کوئی دھماکہ ہوا کراچی بغیرہ میں تو ان کا جو انٹریسٹ ہے ختم ہو گئی یہ جو ہے یہ کمپنییں بھی اسی وقت بند ہو گئی تو یہ ایک مقصد کے لیے ہوئی تھی جو کہ ایک لیجٹ مقصد تھا اور اس کے لیے اس کی اپروول بھی تھی سٹریٹ بینک پاکستان سے اس انویسمنٹ کو لانے کی بالکل ڈیکلیر ہے میرا آفشور کمپنی میرا آسٹ جو ہے ڈیکلیر ہے دوہزار آٹھ سے ڈیکلیر ہے جس میں جو ٹیکس کے پیسے ڈالے جاتے ہیں یا انویسمنٹ کی جاتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوا یہ جو جو انہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے میرے سے بالکل کوئی بات نہیں کی کورسپونڈنٹ بھیجی نہ انہوں نے میرے جواب لیا جو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ آنے والا ہے جس کا نام آتا ہے اس کو چاہیے کہ کھڑے ہو کے پھر اس کو ڈیفینڈ کریں دوہزار صاحب شاکر ترین کے گکٹو کو آپ نے سنی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک کمپنی کھولی تھی اکاؤنٹ کھولا تھا بولی ہے ایک انہوں نے کہا ہے ڈیکلیرڈ ہے کمپنی دوسری کہا ہے کہ اس میں ٹرانزیکشن ہوئی نہیں یہ ہوتا ہے جواب جواب یہ نہیں ہوتا میرے والد سے پوچھو اور میرے بچوں سے پوچھو تو بالکل میرے کال میں جس طریقے سے شاکر ترین صاحب نے واضح دوٹوک جواب دیا ہے امیدہ سب لوگ جو ہیں جن کے نام آئیں گے وہ اسی طریقے سے بالکل شفاف واضح انداز میں جواب دیں گے اور یہی پی ٹی آئی کے لیے اور یہی آپ کی اتحادی جماعتوں کے لیے بھی ہے آسد عمر صاحب آپ مجھ سے وہی بات پانچ میں در پوچھ رہی ہیں آپ کو سو دفعہ بھی پوچھیں گے تو سو دفعہ بھی میں وہی جواب دوں گا قانون سب کے لیے ایک ہے جب عمران خان نے سوال پوچھے گئے تھے عمران خان نے کسی سیاتھی بجے کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کی دی وہ مہینوں کھڑے پر جواب دیتے رہے انہیں سو اسی کے ہم سے سوال پوچھے گئے انہوں نے انیس سو اسی کے جواب دیئے تو اگر عمران خان اپنے اوپر یہ لاغو کرنے کو تیار ہے تو کسی اور اس سے استثناء کیوں دیں گے سر پی ٹی آئی مجموعی طور سے سلسلے میں کیا کرے گی صرف آپ کی جماعت میں صرف آپ کی اتحادی نہیں دیگر لوگوں کے بھی نام ہے اس میں جی جیسے میں نے کہا کہ طریقہ کار بڑا واضح ہے جس کا بھی نام آتا ہے اس کو جواب دینا چیز ایسے شاکترین صاحب نے بالکل واضح جواب دیا اسی طریقے سے لوگوں کو اپنے جواب بھی دینا پڑے گا اگر کوئی منیٹریل ہے تو منیٹریل بھی دکھانا ہوگا کہ ڈیکلیئر آئیے نہیں ہے اگر نہیں ہوگی تو جو قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے وہ ہوگی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اس سلسلے میں جو پاکستان تحریک انصاف کی پولیسی ہے بالکل واضح ہے اپنے لئے بھی اور سب کے لئے بہت شکریہ آسید عمر صاحب